سیدہ یا میں نے کہا لگیاں بابا میں نے عبداللہ دیا دیا آئی آج میں نے عبداللہ دیا دیا آئی لگیاں بابا میں چپنے درے دے دے لکھے دلاثے دلاثے ترکے یار بچھوڑا پاکے ہون جائے گیڑے پاکے ترکے یار بچھوڑا پاکے ہون جائے گیڑے پاکے سیدہ یا میں نے پرمان لگیاں بابا میں رونیاں تیرا پتر جم دیا یتی میں ابو کی نویاں کھے گا رونیاں کدے نال کریاں کرے گا میں رونیاں کدیاتے بٹھا گے شہرہ کون کرائے گا انہوں کھلوں نے کون لکے دے بے گا یہ کدے سینے سے سویں گا کدی اگلی پھر کے دریاں کرے گا انہوں ساراں کون کرائے گا کھلوں نے کون لکے دے بے گا نبی پاکے دے تاتا جھی بھی رون لگے پہن کمرے دی نو کرج آواز آئی آمین رومینو اے اپو اپو نہیں آکھے گا اے اہد اہد آکھے گا اے دا سینے سے سو نو جی کرے گا اپنے کابے دی ہاتھی میں چھلا دے واگا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورا نو جی کرے گا اے دی انگلی دے شارے تے درختانو ٹور دے واگا اے دا مٹھیاں کلبانو جی کرے گا پتھراب دکل میں پڑا دے واگا اے دا کھڑے نہ جی کرے گا جانا کھڑو نہ بنا دے واگا اے دا سیار نہ جی کرے گا میں ارشاد بلالا ارشاد بلالا ارشاد بلالا سلام یا جد کا یطیم ان فعاوا فرمایا دی یطیمینو سہارے میں دے واگا کائناد سارے یطیم اس در یطیم دے بوئے تے پلڑ گئے میری ملت دے نو جوانوں سیدہ آمین رضی اللہ تعالی عنہ جن رات مصطفیٰ کریم نے گوڈی چکے لارہے ہیں ریواج ایسی کہ چوہ دریتے امیر لوگ اپنے بچیاں نو مکہ چھنی سن پال دے او دیا دو بج حسن اما حلیمہ دے بنو ساد قبیلے چھپالنا دیا دو بج حسن اکھتے مکہ چھے گرمی بڑی سرمی بڑی سرمی بڑی سرمی اجی میں ساڑے گرمیاں چھو سکول دی چھپی ہوں دی تے امیر لوگ کسے ٹھنڈے علاقے والا شمالی علاقہ جاتا چلے جانے مکہ دے امیر لوگ بھی اپنے بچے نو بنو ساد قبیلے چھپال دے سان اکتے بنو ساد قبیلے دا موسم بڑا اچھا ہے ہر سال میں الحمدللہ زیارت کر کے انہا حلیمہ دے گھر دیا مکہ چے شدید گرمی ہوں دی ہے تے اما حلیمہ دے گھر جائی ہے تے شدید سردی ہوں دی ہے اوہ پہاڑی علاقہ بلندی تے مکہ دے امیر اپنے بچے نو اس سردی دے علاقے چھپال دے سا تاکہ بچے نو گربی نہ لگے حضور دے دادا جی دی جان سی کملی والج پر آکھا سونے آمیں تیری جدائی برداشت کر لماں گا پہ تیری گرمی برداشت نہیں کر سکتا سونے تو تھنڈے علاقے چھپال کے آمیں اور دوسری وجہ ایسی کہ چونکہ بنو ساد قبیلے دے لوگ عربی بڑی فصاحت بلاغت واری بولدے چونکہ وہ زبان دانی دا دور سی لوگ چاندے سان کے ساڑھا بچہ مٹھا بولے شائری دا زمانہ سی لوگ گلہ بھی شائری چھ کر دے سن فصاحت بلاغت دا زمانہ سی لوگ چاندے سان بچہ بچپن تو اتھے پل کے آوے جتھے عربی بڑی فصاحت بلاغت والی بولی جان دی نبی پاک اس سے واسطے بڑے فصیح سن ایک دن حضور نے کوئی جملہ فرماتے حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اسی بھی عربی توسی بھی عربی ہو پر اسی کسے گلنوں کرنا ہوئے تسانوں الفاظ زیادہ بول کے تے اپنا مافی زبیر بیان کرنا پہن دے یا رسول اللہ تسی الفاظ بھی تھوڑے جے بول دے ہو تے اوڑے ویچے سونیا حکمت بڑی ہوں دیئے دنائی بڑی ہوں دیئے نبی پاک نے فرماسے صدیق تینوں نہیں پتا میں بنو سعید قبیلے چپال کے آنے یعنی کیوں چپالن دیئے بھی وجہ سی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہابن سعید قبیلے دیئے کہ غریب کی غورت دیئے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس سے چلکھ دینے کہ اما حلیمہ فرما دینے کہ انا دینہ ویچ میرے علاقے چکہت پہ گیا بارش نہیں ہو رہی آپ فرما دینے کہ لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارت کر رہے اما حلیمہ فرما دینے کہ انا دینہ ویچ میرے پہ در پہ مسئیبتہ نازل ہو رہی آپ فرما دینے کہ میرے خامد حارس بھی بیمار ہو گئے آپ فرما دینے میری اوٹنے اللہ نے بچہ دیتا بچہ پکھانا مر گیا اوٹنے نے ہر ویلے افسورتا رہنا آپ فرما دینے کہ اوٹنے ٹوٹ دی ٹوٹ دی لاتو دی ہڈی ٹوٹ گئی آپ فرما دینے ابھی مسئیبت آپ فرما دینے انہ دینے اللہ نے میں بچہ بھی عطا کر دیتا آپ فرما دینے میرے چتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے نو دودھ پلا سکا فرما دینے پہ در پہ مسئیبتہ نازل ہو رہی ہیں مگر اما حلیمہ نے شکوہ نہیں کیتا ہر ویلے ٹر دی پھر دی اکی لفظے کہنے دینے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے آپ فرما دینے کہ رات میں لٹی تھے میں سونگی تھے میرے مقدر جاغ پہ ایک سونہ جاں بابا میرے خوابے جا کے کہہ لگا حلیمہ میرے پچھے پچھے آجا آپ فرما دینے کہ مجھے پچھے گئی خوابے اندر وکھے بابا میں نے کوئی دودھ دی نہر دے لیا گیا ایک پیالہ دودھ دبھار کے فرما دینے کہ حلیمہ تو دودھ پی لے آپ فرما دینے کہ میں ایک کی گھوٹ پیتا تے میری پوکھوی موک گئی تے دوکھوی موک گئی اما حلیمہ بڑی حیرزدہ ہوئی تے بابے نے فرما دیا بابا تُو کونے بابا کہہ لگا حلیمہ میں تیرا او شکر آن جیڑا غریبی جبی رابضہ کری جانے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ بابا کہہ لگا حلیمہ دکھاں دیماری ہیں پر اینج کارج رحمتہ لینیاں تے برکتہ لینیاں تے مکے پہنچے مکے چیک رابضہ نبی آیا تے جا انہوں لے کے آ تے اللہ تے انہوں برکتہ عطا کرے گا اما حلیمہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی تے آپ فرما دیا میرا پیٹ بھی بھرے ہیں تے انج جو میں منہ دکھ ہی کوئی نہیں اما حلیمہ نے محلج پتا کیتا کہ مکے بیچے دائیاں اوہ بنو ساد قبیلے دیاں دائیاں مکے بار جا رہے ہیں آپ فرما دیا میں اپنے خامد حارس نے مشہورہ کیتا اسی پانچ رو گھروں نکلے فرما دیا نو میرے قبیلے دیاں چھہیلیاں مکے بلٹوڑیاں آپ فرما دیا میں میرا خامد حارس ایک اونٹنی ایک گدی تے سمال لدیا تے آپ فرما دیا اپنا عبداللہ بیٹا میں گودے چنکھ شیر خاردود پیندہ بیٹا آپ فرما دیا پانچ رو اسی گھروں نکلے نو میرے قبیلے دیا اور تا مکے والا آیا آپ فرما دیا کہ میں چونکہ اونٹنی دیلاں تے ٹوٹی تے میں بار بار پچھے رہ جا ماں نیریہ سہیلیاں میں نے ملا دیا میں پھر پچھے رہ جا ماں وہ پھر رکھ کے میں نے ملا دیا میں پھر پچھے رہ جا ماں آخروں میں نے چھوڑ کے چلیاں گیا آپ فرما دیا میں مکے پہنچی تے وقت ہی آ گیا کہ اوہ بچے امیران دے لیا کہ مکے جو باہر نہیں کر رہی گیا میں مکے جو داخل ہو رہی آپ ارشاد فرما دیا دیل تے میرا اوٹ تے ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لیا گیا آپ فرما دیا کہ اور رباج ایس ہی کہ دائیاں آ کے کعبے دے سہنے چھ بیٹھے جا دیا نے جنہوں دائی دی ضرورت ہوتی ہے اپنی من پسند آئے کہ دائی کعبے چھو لے جا دائی اما حلیمہ فرما دیا میں جو مکے پہنچی وہ ادھی راہ تا بیلا سی آپ فرما دیا میں کعبے چھ گئی تے کعبے چھ اندھیرہ بڑھا تے کعبے چھ کوئی بندہ پرندہ نہیں اما حلیمہ کعبے والوے کے تے رو پہی تے رو کے فرما دیا نے ایک اونج مارا بنائی تے مقدر بھی مارا ہی بنائی اما حلیمہ رو پہی رسول پر تاڑ المراد حسان والے ہو اما حلیمہ ادھی رات میں لے آ کے کعبے دا پردہ پھڑ گئے اما حلیمہ کعبے دا پردہ پھڑ گئے اللہ نہ شکتہ فکر دیئے اے رو کے گین لگی کعبے والے آہ بڑی دورویں آئیں یا اللہ میرے لکے جب آرش نہیں اور ہی کہتے پہ گی آئے نہ لے عردہ کر دیا میرے تے موسیب تا نا دے لے ہو رہی ہیں عرد کر دیاں کعبے والے میرا خامد بھی بیمار ہیں اونٹنی دا پکچا بھی مر گیا ہو اونٹنی دلت بھی ٹوٹ گئی ہیں میرے جنی طاقت نہیں اپنے بچے نو دھد پلا سکاو انا لی مر گے کعبے والے میرے والے دیان کر اپنے جھولی دھیلا گے کعبیا رو باب میں موتا نہیں مگ دی ات کو یرد کرنی آؤ میری جلی جگرمتہ خطرہی پاد میں بڑی غریب ہو جنگ بیچے میرے جیا غریب کوئی نہیں کعبے جی آباد ہے یہ حلی مارونہ میرے جی آ غریب کوئی نہیں آگی آئے ہو جی جی آمیر کوئی نہیں حتمالی مانے جھولی پھیلا کہ عرد کی تکا بیوا لے آؤ میری جلی جگرمتہ خطرہی پاد ہے دو جگ دی راما تینوں دے مندہ پروگرام بنا ہے اما حلیمہ کابے دا پردہ پکڑ کے جے رولینا تے اوپی چو حرم دے دروازے چو آباز آئی کوئی دائی ہے اما اے جو مڑ کے بیکھے ادی رات ملے جی کون دائی لے نا اے جو مڑ کے بیکھا تھے کابے دے حرم دے دروازے چلے کے بڑا سونا جب بابا کھڑا غریب نہیں سی نا دوڑ کے گئی اما حلیمہ جا کے بابا جی نو کہہ لگے جی میں دائی آجی بابا جی فرما لگے تیرا نام کی اکھیا حلیمہ بابا جی فرما دے تیرا قبیلہ کیڑے کہہ لگے جی او میں طائف تو اگے کبنو سعاد قبیلہ جی میں اتھوں آئی بابا جی مسکر آفے اتنی گلتیں مسکر آفے کہ بابا جی فرما لگے حلیمہ ہل میں جو نکلے آئے کہہ سادیہ سادیہ جو نکلے آئے کہہ فال تیری چنگیہ گلہ دویں چنگیہ نے تھوڑا ہو رہا بولو تو انہیں نجری نہ لگے یقین کرو اک کے گلتے سبان اللہ ہر جملے تے بھی آکھو تے قدر نہیں پائی تھی پتہ کیوں ریکھ مکیڑی وڈی تے اچھی بارگاہ دیا گلہ پہ کرنا میں اس امہ حلیمہ دی گل پہ کرنا اور جڑی آئی کہ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گے روئے بکریہ دے کے ٹھوڑیا نال نال ٹھوڑ دے جارے قدمہ تھلے چادر بیچھائی یہ لوگاں پوچھے سونے کونے فرمایا اے اوم بائیے میں محمد رب دا نبیہ دا سردار ہو کے سمائی دیا بکریہ چار دا رہے میں اس بارگاہ دی گل پہ کرنا جتے کملی والے آکھ علیہ السلام بھی اپنیا نیاز مدیاں کر کے تے حضور چادر قدمہ دے تھلے بیچھا دے میں اس امہ حلیمہ دا تذکرہ چھڑی بیٹھا نو جبانو امہ حلیمہ فرما دیا میں رو کے نا تے بابا جی نے کچھ ہے بابا جی میں غریب ہاں تے تُسے میرا تعرف پوچھ کے حاسدے ہو بابا جی مسکرائے کیا ہواں